میرے پیارے بھائیوں میرے پیارے بہنوں میرے ماں میرے بزرگوں اسلام علیکم کے بعد عرض ہے بھائی جان ہمارا تعلق ایک آزارہ برادری ہے ہم بارہ برادری بہت بڑا ہے اور ہمارا برادری ہم سب مل فیصل ندیم صاحب انشاءاللہ کمجاب ہو سکتے ہیں اور میرے بھائیوں باتیں سارے لوگ کریں گے ابھی سیزن کا ٹیم آگیا ہے لیکن بات یہ ہے وہ بھائی نے بات کیا ہے ان کا دفتر مسجد ہے آپ کو مسجد سے آگے کوئی نہیں ہمارا یہ قائدہ یہ ایسے ہیں ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو کسی سے مانگ نہیں سکتے جو کسی سے لے نہیں سکتے ان نے جا کے وہاں سے سسمنگیاں سبزیاں تندور آٹے چینی ڈالٹے اور ہوتل بنائے ہیں جہاں پہ سفید پوش لوگ غریب لوگ سستے کھانے کھا سکتے ہیں اور اس کے بعد میرے بھائیوں اس میں سارے بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ساٹھ سال کا ہے کوئی ستر سال کا ہے ووٹیں دیتے ہیں آ رہے ہو اور انشاءاللہ اللہ آپ کی یہ ووٹ ضائع کبھی نہیں جائے گی اگر آپ یہ ووٹ دے کہ ہمارے قائدہ فیصل ندیم صاحب کو کمیاب کرتے ہو انشاءاللہ اللہ جو ووٹ آپ دوگے آپ کو مرنے دم تک اس کا سواب ملے گا وہ سواب کیسے ملے گا یہ جا کے میں خانے نہیں بنائیں گے شراب خانے نہیں بنائیں گے یہ جا کے مدرسے بنائیں گے یہ جا کے بچوں کو تعلیمیں کریں گے اور جو اینڈ جو پتھر جو لگے گا مرتے دم تک بھائی جان آپ کو اس کا سواب اور عجر ملے گا اور میرے بھائیوں ان کی ایک ہماری یہ تنظیم ایسی تنظیم ہے اس تنظیم کے اوپر ہمارے بچے ایسے ایسے بچے ہیں جو گھر سے چپل پہن کے نہیں آتے ہیں جو گھر سے کوئی چیز لے کے نہیں آتے ہیں ہمارے یہ قائدہ ان کو چپل بھی دیتے ہیں اور قائدے بھی دیتے ہیں اور ان کو کھانے پینے کی آشیاں بھی دیتے ہیں میرے بھائیوں باتیں بہت ہیں لیکن یہ اس ووٹ کو ووٹ نہیں سمجھنا یہ آپ کی بہت بڑی امانت ہے اگر آپ ووٹ دو گے کسی غلط آدمی کو وہ غلط آدمی کے ہاتھ لگے گی وہ غلط آدمی غلط کام کرے گا مرتے دن تا خدا کی قسم تمہارے کو اس چیز کا گناہ ملے گا اگر یہ ووٹ ہماری یہ قائدہ کے آتھ لگتی ہے ان کے پاس جاتی ہے یہ جو کام دنیا میں کریں گے جب تک ان کی اللہ ان کو زندگی دے ہوئے کوئی مدرسہ بناتے ہیں کوئی رستہ بناتے ہیں میرے بھائیوں میرے بہنوں میرے بھائیوں ان سب کو اس چیز کا سواب ملے گا انشاءاللہ باقی میں نے بات کی ہے برادری کی ہماری برادری زارہ ہے ہزارہ برادری اللہ نے کوئی برادری بھی ہے پیٹان کے لئے بنائی ہے لیکن یہ جتنی برادری ہماری بیٹھوئے ہیں یہ سب برادری ہیں آپ نے خانوں کو ووٹ دیا آپ نے ملکوں کو ووٹ دیا آپ نے بڑوں بڑوں کو ووٹ دیا لیکن یہ ہماری ووٹ کسی خان کسی ملوک کسی کی نہیں ہے یہ ہماری ووٹ صرف شخصیت ووٹ ہے آپ شخصیت ووٹ دو گے انشاءاللہ اور آپ کی ان کی مدد کرو گے انشاءاللہ باقی دینے کرنے لینے والا میرا رب ہے کوئی کسی کو نہیں کر سکتے ابھی ان لوگوں کے ہماری تنظیم کے ساتھ جو مخالف کرتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں ان غریب لوگوں کے پیٹ کاٹے ان غریب لوگوں کی روٹیاں چینے اس وجہ سے وہ ہمارے آگے آگے بات کرتے ہیں باقی گڑروں کی گلیوں کی ملوں کی سب کسی کی یہ باتیں ابھی کرنی بلکل ہم آپ نہیں کرتے ہیں آپ کے سب بیکار ہیں جیس وقت ہمارے قائدہ کسی جگہ پہ آ جاتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہمارے ساتھ ہوگے ہم ان کو لے کے آئیں گے یہ آئیں گے ہمارا کام کریں گے اور آپ کی بات سننگے اور اس کے بعد ان کے آگے کوئی گلدستے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی سیٹے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی سوفے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کور میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک کٹورہ گلاس لے گیا وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ یہ پییں گے باقی ہماری بات یہ ہے کریچی کے اندر کسی کی ووٹ ہے کسی کی نہیں ہے میرے بھائیوں جس کی ووٹ ہے وہ ووٹ دے ہوئے جس کی ووٹ نہیں ہے وہ سپورٹ کرے جس کی ووٹ نہیں ہے وہ اپنے یار دوست بین بھائیوں کو بولے وہ آکے اس ووٹ کو اس کرسی کو اس ہمارے قائدہ کو کمیاب کرو پھر آگے آکے ہم تمہارے کو گلیوں کے گڑروں کے بھاغوں کے ہر سب اس چیزوں کے بات کریں گے ابھی اتنی بات ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں صحیح ہے یا گلد ہے ابھی یہ بات بتاؤ آپ سارے اللہ کے فضل و کرم سے باتیں سارے بھی کی سنیے یہ ووٹ کو واگا نہیں سمجھنا یہ مرتے دمدک آپ کی پیشہ کرے گی بھائی جان ہمارے اوپور آج دن تک ساٹھ سال پچاس سال سے ووٹیں دیتے آ رہے ہیں ہمارے گاز میں کوئی ہے میں نے نازم آتا ہے پہلے اس کے لیے کور میں چلتے ہیں پھر اس کے لیے بیٹھک ہوتی ہے ہماری یہ قبر کے اوپور آکے کھڑے ہوں گے ہمارا آکے جنازہ پڑھائیں گے تو بھائی جان آپ کیوں غلط رستے پہ جا رہے ہو اللہ نے تمہارے کو دماغ دیا ہوا ہے آپ سوچو سمجھو اپنی بہنیں ماں بھائیوں کو بولو بھائی جان یہ رستہ غلط ہے ساٹھ سال پچاس سال سے دیتے رہے ہیں ایک دفعہ بڑا کے دیکھو اور ساکھی نے بولا ایک دفعہ آجا میرے میں خانے پہ پھر انشاءاللہ تو واپس نہیں جائے گا آپ انشاءاللہ ایک دفعہ آؤ ہمارے قائدہ کے ساتھ پھر انشاءاللہ دوسری دفعہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام علیکم